السلام علیکم ایرون ورکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آج کی ریسپی ہے ریسپی ریسپی کس طریقے سے بہت نرم بن سکتے ہیں زیادہ تر جو ریسپی ہیں آپ دیکھیں کہ اس میں آؤٹسائیڈ جو ہوتی ہے وہ تھوڑا سا کرسپی ہوتا ہے مگر اگر آپ کو بے کس سوفٹ اور اندر تک نرم ریسپی چاہیے تو اس کے لئے کیا کیا سٹیپس ہمیں فولو کرنے پڑے ہیں زیادہ اس میں کوئی امپورٹنٹ جو ہے سٹیپس نہیں ہیں کوئی مشکل کام نہیں ہیں کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں فولو کرنے پڑتی ہوں اسے کروسنس بہت ہی پرفیکٹ بنتے ہیں اسپیشلی جو بیکنگ ہے اس کو بہت دھیان سے کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ جو آپ کی ڈو ہے پرفیکٹ ڈو کیسے بن سکتی ہے آپ کی اگر تو آپ کی ڈو پرفیکٹ نہیں بنے گی تو کروسنس کبھی بھی اچھے نہیں بنیں گے تو یہاں پر دو کپ میں نے لیا ہے میدہ یسٹ لوں گی ٹو ٹی سپون ٹو ٹی سپون لوں گی ٹو ٹی سپون نہیں ٹو ٹی سپون اس کے علاوہ جو شوگر ہے تین بڑے چمچ کھانے کے جو چمچ ہیں وہ میں یوز کر رہی ہوں اس میں شوگر گراؤنڈڈ شوگر یوز کرنی ہے تارکہ جو دو ہے اس میں چینی اچھے سے مکس ہو جائے اس کے علاوہ ایک ٹی سپون نمک کا جائے گا اس میں بٹر یوز کریں ٹو ٹی سپون سالٹڈ انسالٹڈ بٹر یوز کرنا ہے اب اس میں جو دودھ ہے وہ گرم نیند گرم دودھ استعمال کریں تاکہ جو دو ہے اس کو اچھے سے جلدی رائز ملے یہاں پر میں دو کو اچھے طریقے سے بناوں گی آٹے کو گھوننا ہے اچھے طریقے سے گھون لیں اس کے علاوہ کیونکہ ہمارے پاس ٹائم ویڈیو میں اتنا زیادہ نہیں ہوتا اس لئے جو پرفیکٹ ڈو ہے کس طریقے سے بلکل ڈو ایک ایون فارم میں آ سکتی ہے اس کے لئے میں نے اپنی ریسے پی پہلے ہی اپلوڈ کی ہوئی ہے ہاو ٹو میک اپرفیکٹ ڈو لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی تو ضرور آپ دیکھئے گا کہ ایک جو ڈو ہے وہ کس طریقے سے پرفیکٹ بنتی ہے کیونکہ اگر آپ کی ڈو پرفیکٹ نہیں بنے گی بلکل ایون نہیں ہوگی تو آپ کا جو کس طریقے سے بلکل الگ الگ ہو جائیں گے بلکل جو کس طریقے سے ان میں ایک سوفٹنس ہوتی وہ نہیں آئے گی تھوڑی سے سخت ہارڈ ہو جاتے ہیں جو جو ڈو ہے اس کو ہم نے گوننا ہے تو وہ بہت اچھے طریقے سے تو اگر آپ اچھے طریقے سے ڈو کو گون لیتے ہیں اس کو پرفیکٹلی ایون کر لیتے ہیں تو کس طریقے سے بننا بھی آسان ہے اور بھی جو بھی آپ کی ڈو کی ریسی بھی ہوتی ہیں وہ بہت اچھی بن جاتے ہیں تو لنک میں میں دوں گی ڈسکرپشن باکس میں آپ کو لنک دوں گی تو ضرور دیکھئے گا کہ ایک پرفیکٹ ڈو اس طریقے سے بن دی ہے ٹھیک ہے جی میں نے یہاں پر اس کو تقریباً وان ان ہاف آر کے لیے رکھا تھا اور پرفیکٹلی رائز ہو گئی اب یہاں پر میں اس کو جو ہے ڈو جو میں نے بنائی ہے اس کو میں تھوڑ دے کے لیے اس طریقے سے سیدھا کر کر ایک فارم میں میں اس کو رکھ دوں گی فریزر میں فریزر میں رکھنے فریزر میں رکھنے کے جو سٹیپس ہیں وہ اس لیے ضروری ہیں کیونکہ ہمیں چاہیے ہوتی ہیں لیئرز لیئرز آپ کو روم ٹیمپریچر والی ڈو پر کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ملیں گی اگر آپ اس میں سالٹ اور لیئرز دونوں چیزوں کو روم ٹیمپریچر پر ہی آپ اپلائے کرتے ہیں تو اس کا نیگٹیف پوائنٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو وہ ان کی جو ایک سمود نیس ہوتی ہے وہ نہیں رہ گی لیئرز ہیں وہ بلکل بھی اچھی نہیں بنیں گی تو یہاں پر میں نے اس کو ریپ کر لیا ہے اور میں اس کو فریز کر لوں گی فریز آپ نے ایسی نہیں کرنا کہ اگر آپ باہر نکالتی ہیں تو وہ پھر گوندا بھی نہ جائے ٹھیک ہے تھوڑا سن نرم ہونا چاہیے مگر پروپرلی فریز ہونا چاہیے یہاں پر میں بٹل ہوں گی ایٹی گرامز اور میں اس کو ایک سکوئر شیپ میں جتنی کی میری ڈو کی ویٹھ ہے اتنی میں اس کی رکھ لوں گی اور اس کو ایک لیول پر کر دوں گی ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں یہ اس لئے کر رہی ہوں تاکہ جو بٹر ہے وہ بھی پروپرلی لیئرز بننے میں بٹر جو ہے اس کو ایک شیپ چاہیے اگر آپ زیادہ تھک بٹر یوز کرتے ہیں اس کی وٹس زیادہ ہوتی ہے تو جو بٹر ہے وہ پروپرلی پوری ڈو میں لیئرنگ کے لئے صحیح سے استعمال نہیں ہو سکے گا تو یہ جو چیز ہے یہ امپورٹنٹ ہے کہ جتنا آپ کی ڈو کی وٹھ ہے جتنے اس کی ٹھکنے سے آپ نے اس کے ہی اکارڈنگ بٹر کو بھی سیٹنگ کرنی ہے ٹھیک ہے یہ ہوگا اس کو بھی میں نے تھوڑی تیر کے لئے فریزر میں رکھنا ہے ملٹڈ بٹر کسی کام کرنی ہے وہ ڈو کو بھی بلکل خراب کرے گا تو اب یہ جو فریزنگ کا پروسیجہ رہی ہے کیوں ضروری ہے فریزنگ کے وجہ سے جو آپ کی ڈو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے لیئرنگ کر دیتی ہے فریز آپ کو ایک بار بھی نہیں کرنا دو تین بار کرنا ہے جیسے کہ اب یہ ڈو فریز ہو گئی تھی اب آپ کے سامنے کے ایسی نہیں ہے کہ یہ ہلائی بھی نہ جا سکے فریز ہے مگر آپ کی تھوڑی کم فریز ہے اب یہاں پر ڈو جو ہے میری بٹر کا اور جو ہے اللہ پر پس فلور کا تو ان کی جو لیئرنگ ہے یہ ہی امپورٹن چیز ہوتی ہے سیکنڈ امپورٹن چیز یہ بھی ہے کہ آپ کا جو بٹر ہے وہ نہ اس کی زیادہ قوانٹیٹی ہونی چاہیے نہ کم ہون چاہیے زیادہ قوانٹیٹی میں بھی اچھے نہیں بنیں گے کیونکہ بہت زیادہ اگر آپ کا اوائل ہو جاتا ہے تو دو جو ہوگی وہ اکٹھی ہوئی نہیں سکے گی جو بٹر ہے یہ جو سٹیکن ایسا ہے اگر بہت زیادہ ہو جائے گی تو دو ہے وہ بہت زیادہ اوائلی ہو جائے گی اور اس کی جو کوکنگ ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتی پھر تو یہاں پر اب آپ کے سامنے کس طریقے سے لیئرنگ کرنی ہے لیئرنگ بھی جو ہے وہ کوئی زیادہ بڑا پروسیجر نہیں ہے یہاں پر میں نے بٹر کو پہلے ایک لیئر میں کنورٹ کیا ہے اور اس طرح سے میں اس کو لیئرز پہ لیئرز کنورٹ کر لوں گی ٹھیک ہے دو تین پار فریز کر کے ایک لیئرز کی چیزی بن جائے گی جو لیئرز ہیں وہ ایسے ہی بنیں گی کہ آپ نے اس میں اوائل اپلائن یا بابر کرنا نہ اس میں اپنے بابر بٹر اپلائن کرنا ہے لیئر آپ ایک دوسرے کے اوپر بنائیں لیکن اس میں پاوڈر یوز کریں اس طریقے سے لیئرز کے بعد آپ کے سامنے کے بہت اچھے بلکل ان کی لیئرز جو ہم آپ کو نظر آ رہی ہوں ہی بداؤٹ کوکنگ بھی تو ان پہ جو ہے بیکنگ کے ٹائم پہ ایک ضرور اپلائے کرنا ہے بیکنگ جو ہے وہ آپ نے ون نائنٹی سے اب آف نہیں کرنی ٹوینٹی منٹس کے لیے ون نائنٹی ڈگری پر بیکنگ کرنی ہے زیادہ بڑی ڈو مد کیجے گا ورنہ اچھے نہیں بنتے کیونکہ ان کو ڈبل آئیز ان سائز ہو جانا ہو تو امید کرتی ہوں کہ آج کی رسیپی آپ کو اچھی لگی ہو تو یہ تھی آج کی رسیپی میری چینل کو زیادہ لوگوں میں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور لائک کریں لائک کریں اللہ حافظ